اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک کیریئر اڈوائزر پاکستان ائر فورس میں سویلین کی جوب کی اناؤسمنٹ کر دی گئی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جوب کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور لازم پر اپلائے کرنے کا کمپلیٹ میتھر بھی بتائیں گے تاکہ آپ اپنا خود اپلائے کر سکے تو اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح جوبز اور اڈمیشن کی نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان ائر فورس میں ساسوں سے زائد سیرز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے جس میں پاکستان بھر سے میل اور فی میل دونوں کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں کچھ پوسٹ کے لیے ایکسپیڈینس بھی ریکوائر ہے اور کچھ پوسٹ کے لیے فریش کینڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اپلائے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائے کریں اس کے لیے نمبر آف سیرز زیادہ ہوں تاکہ آپ کو جوب ملنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں پاکستان ائر فورس میں بحیثیت سویلین سٹارف شمولیت اختیار کرنے کا سنہری موقع آن لائن ریجسٹریشن کی بات کی جائے تو ستائیس سپٹیمبر سے لے کر دس اختوبر تک کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی لازلیٹ دس اختوبر دوہزار اکیس ہے سیریل نمبر ون پر ہمارے پاس اسسسٹن کی پوسٹ ہے اس کا سکیل ففٹین ہے اس میں پنجاب کے پی کے اور سندھ والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو گریجویٹ والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں 18 سے 28 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے پاسال ایج میں ریلیکسیشن بھی دی جائے گی تو 18 سے 33 سال والے میل اور فی میل دونوں کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فورمن کی پوسٹ ہے اس میں کافی کٹیگری میں پوسٹ اناؤس کی گئی ہے جس میں فورمن ای ایف آر فورمن ای سی ایف ایمٹی فیٹر اور فورمن انجینئر فیٹر میں اناؤس کی گئی ہے اس کا سکیل 15 ہے آپ ان کا کوٹا بھی چیک کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو میٹر کے بعد میکینیکل کیمیکل اور آٹو موبائل کا تین سال کا انجینئرنگ کا ڈیپلومہ کیا ہے تو وہ کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایکسپیرینس بھی ڈیکوائر ہے 25 سے 40 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے سیریل نمبر چھے پر ہمارے پاس لیبورٹری فورمن کی پوسٹ ہے اس کا سکیل 15 ہے آپ یہاں سے اس کا کوٹا بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے بی ایسی فزیکس یا کمیسٹری کے اندر کی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں 20 سے 35 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسسسٹنٹ فورمن کی کافی کٹھگیری کے اندر پوسٹ اناؤس کی گئی ہے اے اف آر آرم کارپینٹر پینٹر کی پوسٹ ہے اس کا سکیل ہمارے پاس 14 ہے آپ اس کا یہاں سے کوٹا بھی چیک کر سکتے ہیں میٹرک کے ساتھ 3 سال کا ڈپلومہ ریکوائر ہے 25 سے 35 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹینو ٹائپیس کی پوسٹ ہے اس کا سکیل 14 ہے اس میں کافی نمبر آف سیڈز ہے اس میں تمام کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ مطلب ایف ایف ایس ای آئی سی آئی کم والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں 80 ورس پر منٹ شورٹ ہینڈ اور 40 ورس پر منٹ ناربر ٹائپنگ سپیٹ بھی ریکوائر ہے جس دن کینڈیٹ زہانت کا ٹیسٹ پاس کرے گا اسی دن ٹائپنگ سپیٹ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو 18 سے 30 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اپر ڈوین کلرک یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اس کا سکیل 11 ہے اس میں بھی کافی نمبر آف سیڈز ہے پاکستان بھر سے میل اور فیمیل دونوں کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے ساتھ 20 ورس پر منٹ ناربر ٹائپنگ سپیٹ بھی ریکوائر ہے 18 سے 30 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چارج ہینڈ کی کافی زیادہ کیٹیگری ہیں جس میں وائلر، انجینئر فیٹر، لس ای ٹی، کارپینٹر، ایم ٹی ایف پینٹر وغیرہ کی پوسٹ ہے اس کا 11 سکیل ہے آپ یہاں سے اس کا کوٹا بھی چیک کر سکتے ہیں میٹرک کے ساتھ 3 سال کا ریلیونٹ ڈیپلومہ بھی ریکوائر ہے 18 سے 30 سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے سیڈیل نمبر 20 پر ہمارے پاس لیبورٹری مین کی پوسٹ ہے بی ایسی فزیکس اور کمیسٹری میں کی ہے تو وہ کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ سٹور کیپر کی پوسٹ ہے انٹر والی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں لویر ڈوین کلرک لڈی سی کی پوسٹ ہے اس کا سکیل نائن ہے اس کی نمبر آف سیڈز کافی زیادہ ہے پاکستان بھر سے میل اور فیمیل دونوں کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک کے ساتھ 30 ورس پر مینر نورمال ٹائپنگ پیٹ بھی ریکوائر ہے 18 سے 30 سال ایج کیلیمٹ رکھی گئی ہے میڈیکل اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے میٹرک کے ساتھ ریلیون ڈپلومہ بھی ریکوائر ہے اس کے بعد ہمارے پاس لائیبریری گراؤنڈ سگنل آپریٹر لیبورٹری ٹیکنیشن سپروائزر فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر میل نیرس میڈ وائف لیبورٹری اٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے آپ یہاں سے ان پوسٹ کا کوٹا ایجوکیشن کالیفکیشن اور ایج لیمٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے اس کی نمبر آف سیٹس کافی زیادہ ہے آپ یہاں سے ان کا کوٹا بھی چیک کر سکتے ہیں میٹرک والے کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈرائیبر اور کوک کی پوسٹ ہے آپ یہاں سے ان کا بھی کرائیٹریہ چیک کر سکتے ہیں کینڈیٹ میں سب سے پہلے آن لائن اپلائے کرنا ہوگا کینڈیٹ کا سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا جائے گا فائنل سیلیکشن ہیڈکوارٹر کی طرف سے ہوگی سیلیکٹ ہونے والے کینڈیٹ کا میڈیکل بھی لیا جائے گا باقی آپ یہاں سے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کی بات کی جائے تو آپ گوگل پر پاککیریر ایڈوائزر ڈوٹ کوم ریسرچ کریں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر پاککیریر ایڈوائزر ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ کا لنک شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ کو فرسٹ ہی نمبر پر پی ایف سویلین جوب دو ہزاری کی شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ یہاں سے اس کی کمپلیٹ انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کا ایڈوٹازمنٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو آن لائن اپلائے کے اوپر کلک کریں آپ کے سامنے پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ شو ہو جائے گا آپ کو اسی پیج کے لاس میں ایک ریڈ بوک شو ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ نے ریجسٹر آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اپنا cnse number پوٹ کرنا ہے اور سممٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ انسٹرکشن شو ہو گی آپ نے نیکس نیکس پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے وہ تمام پوسٹ شو ہو جائیں گی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں آپ کے سامنے اس جوب کی ڈیٹیل شو ہو جائے گی آپ نے اپلائے ناو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ریجیسٹریشن فارم شو ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کورس کی ڈیٹیل پٹ کرنی ہے اس کے بعد پرسنل انفرمیشن پٹ کریں ایڈرس کی کمپلیٹ انفرمیشن لکھیں آپ نے ایڈرس کی انفرمیشن کے بعد آپ نے کوالیفیکشن ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اب جس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایڈیوکیشن ریکوائر ہے آپ نے وہ ایڈیوکیشن یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سمیٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کی سلیپ شو ہو جائے گی ٹیسٹ کا ڈیٹ اور ٹائم اس سلیپ پر منچن ہے آپ نے ٹیسٹ کے دوران یہ سلیپ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں اور اس سلیپ کے اوپر جو انسٹیکشن لکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے ریڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس پیج پر آنا ہے ٹریک پرنٹ آف ریڈیسٹریشن سلیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنا سین ایسی نمبر پٹ کرے اور سمیٹ پر کلک کرے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج شو ہو جائے گا آپ نے کلک ہیر کو پریس کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کی سلیپ شو ہو جائے گی یہاں سے آپ اپنی سلیپ کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اسی طرح جوبس اور ایڈمیشن کی نیو اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل پارک کیریئر ویزر سبسکرائب کریں شکریہ